بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو اگر آپ کی ریتلی زمین ہے یا سارا سال آپ کے رکھوے کے اندر ٹیوبیل کا پانی لگتا ہے تو آپ کو لازمی طور پر پٹاشیم خات کا گندم کی فصل کے اندر استعمال کرنا چاہیے جب آپ استعمال کروگے تو آپ کو پیداوار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی ہمارے کاشکار یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پٹاشیم خات کا استعمال ہمیں گندم کی فصل کے اندر کس وقت کرنا چاہیے یعنی اسے بجائی کے وقت استعمال کر لیں یا اسے پہلے پانی کے اوپر استعمال کریں دوسرے پانی پہ استعمال کریں یا تیسرا پانی جو ہم گوب کی حالت میں لگا رہے ہوتے ہیں کیا ہم اس وقت پٹاشیم خات کا استعمال کریں تو ہماری پیداوار بڑھتی ہے ہمارے اکثر کاشکار جو ہیں وہ گوب کی حالت میں جو ہماری فصل پہنچتی ہے اس وقت پٹاش خات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے پٹاش خات کا استعمال کس وقت کرنا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب میرے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکے کاش کو اس سب سے پہلے اگر بات کی جائے کہ پٹاش خات کرتی کیا ہے گندم کی فصل کے اندر اس کے فائدے کیا ہیں کاش کو اس سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ شگوفیں زیادہ بناتی ہے جھاڑ بہتر بن جاتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جڑوں کے نظام کو بہتر کرتی ہے جڑوں کا اچھا نظام ہوتا ہے جسے بڑھوتری اچھی ہو رہی ہوتی ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری فصل کو بیماریوں سے بچا رہی ہوتی ہے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہماری فصل جو ہے بہت سے نقصان دے کڑوں سے بھی ہماری فصل بچ جاتی ہے فائدہ یہ ہے کہ ہماری گندم کی فصل جو ہے وہ پانی کی کمی سے محفوظ رہتی ہے پانی کا سوکا بھی اگر لگ جائے تو ہماری فصل کو محسوس نہیں ہوتا کاشو پوٹاشیم خات جب آپ استعمال کرتے ہیں تو گندم کا پودا جو ہے اس کا تنہ مضبوط ہوتا ہے ہماری فصل گرتی نہیں ہے کاشو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دانے ہمیں موٹے حاصل ہوتے ہیں جب آپ پوٹاشیم خات کا گوب کی حالت میں استعمال کرتے ہیں تو دانا جو بنتا ہے وہ موٹا بنتا ہے دانا پچکتا نہیں ہے دانا سکڑتا نہیں ہے اب پوٹاشیم خات کے فائدے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تو آپ پوٹاشیم خات کا استعمال زمین کی تیاری کے وقت یعنی بجائی کے وقت جب آپ ڈی اے پی خات کا استعمال کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ پوٹاشیم خات کا استعمال کر دیں گے تو یہ سارے کے سارے فائدے آپ کی فصل کو محسر ہوں گے یعنی کہ آپ کا گندم کا پودا جو ہے وہ سارے کہ سارے فائدے اٹھا رہا ہوگا پوٹاشم خاد کی وجہ سے لیکن اگر آپ اسے پوٹاشم خاد سے پہلے محروم رکھتے ہیں اپنی گندم کی فصل کو پودوں کو پوٹاش اس وقت دیتے ہیں جب ہماری فصل جو ہے وہ گوب کی عالت میں پہنچ چکی ہوتی ہے جب وہ نوے دن گزار چکی ہوتی ہے کاش اس وقت دانہ تو موٹا بن جاتا ہے دانہ تو وزنی حاصل ہو جاتا ہے لیکن جو پہلے فائدے ہونے تھے پوٹاشم خاد سے وہ نہ آپ کی فصل انجوائے کر پاتی ہے اور نہ ہی آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا تو اس طرح سے اگر آپ اپنی گندم کی فصل کے اندر پوٹاشم خاد کا استعمال شروع میں کر دیتے ہیں زمین کی تیاری کے وقت تب آپ کو بہترین فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت استعمال نہیں کر سکے تو پہلے پانی کے اوپر کر دیں پہلے پانی کے اوپر بھی نہیں کر سکے تو دوسرے پانی کے اوپر کر دیں جتنا جلدی پوٹاشم خاد کا استعمال کر لیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہوں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ